بولی ووڈ سپرسٹار سلمان خان ان دنوں اپنی لیٹسٹ ریلیز فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کو لے کر سرکیوں میں ہے بھائی جان کہ یہ فلم عید کی موقع پر سبی سنما گھروں میں ریلیز ہوئی ہے یہ فلم باکس آفیس پر ٹھیک تھا کمائی کر رہی ہے سلمان کی اس فلم سے کئی کلاکاروں نے بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا ہے وہیں حال ہی میں ایک اور ایکٹر کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سلمان خان کی آنے والے فلم کیک ٹو سے ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ بگ بوس ٹھٹین کے فیم آسیم ریاز ہیں وہیں اب نرماتہ ساجد ناڈیا ڈوالا نے ٹویٹ کر آسیم کے فلم میں کام کرنے کو لے کر پوری سچائی بتائی ہے آسیم ریاز کے فلم کیک ٹو سے بولی ووڈ ڈیبیو کو لے کر ڈیریکٹر ساجد کے پروڈکشن ہاؤز ناڈیا ڈوالا گرینڈسن کی طرف سے ٹویٹر پر اس پورے معاملے کی سچائی بتائی گئی ہے سوچل میڈیا پر آسیم کو لے کر چل رہی خبروں کا کھنڈن بھی کیا ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہم کیک ٹو کے لیے اپنی سکرپ پر کام کر رہے ہیں اور یہ خبر سچ نہیں ہے ہم سبھی میڈیا ہاؤز سے انیروت کرتے ہیں کہ کربیا کسی بھی طرح کی خبر چھاپنے سے پہلے ہمارے ساتھ ان کو سپشٹ کر لیں اس خبر سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ آسیم ریا سلمان خان کی آنے والی فیلم کی ٹو کا حصہ نہیں ہے اور بھی بولیوٹ اور دیش دنیا کی خبروں سے آپ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں